ویلکم ٹو فوڈ پکاؤ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کروں گی اس کا نام ہے کیما مطر یہ نہائیت ہی منفرد اور ڈھابا سٹائل کیما مطر کی ریسیپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیما مطر بنانے کے لیے ہمیں جو اجزاء چاہیے ان میں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈائی سو گرام بکرے کا کیما لیا ہے ایک کپ ہمیں چاہیے ہوں گے مطر ہاف کپ ہمیں چاہیے ہوگا کوکنگ آئل ایک لارڈ سائز کی انین جسے میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹاماتر جنہیں سکن اتار کے میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے تین ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگا یوگرٹ دو سے تین عدد ہری مرچیں جسے فائنلی چاپ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگا جنجر گارلک پیسٹ مسالوں میں ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون کورینڈر پاودر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاودر ثابت گرم مسالے میں ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹی سپون ثابت زیرہ چار عدد ہمیں لونگ چاہیے ہوں گے ایک عدد دار چینی کا ٹکڑا ایک عدد بڑی الائچی دو عدد چھوٹی سبز الائچی دس سے بارہ عدد ثابت کالی مرچ مسالے آپ اپنی مرضی سے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگا پیسا گرم مسالہ اور دو کپ ہمیں چاہیے ہوگا پانی اب ہم اس کے میتھڑ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم چولا آن کریں گے اور اس کے اوپر ایک پین رکھیں گے پین کی اندر ہم ہاف کپ کوکنگ آئل کا ایڈ کریں گے آنچ جو ہے وہ ہماری میڈیم ہونی چاہیے میڈیم آنچ پہ ہم نے ہاف کپ کوکنگ آئل ایڈ کیا اس کے بعد ہم نے جو ثابت گرم مسالہ تھا وہ سارا کا سارا اس میں شامل کر دینا ہے اس کو شامل کرنے کے بعد اسے تقریباً ایک منٹ کے لئے ہم نے فرائے کرنا ہے تاکہ جو گرم مسالے کی خوشبو ہے وہ آئل میں آ جائے جیسے ہی آپ کو ایک منٹ ہو جائے گا اس کو فرائے کرتے ہوئے پھر اس کے اندر ہم نے آنین شامل کر دینا ہے اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو تقریباً ہم دس سے بارہ منٹ تک گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائے کریں گے تاکہ اچھے سے یہ گولڈن براؤن ہو جائے جیسے ہی ہمارے پیاسوں کا کلر گولڈن براؤن کلر کا ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون جنجر گرلک کی جو پیس تھی اس کو ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اسے ایک سے دو منٹ ہم نے سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو چاپ کی ہوئی ہری مرچیں رکھی ہوئی تھی دو سے تین عدد ان کو شامل کر کے ایک سے دو منٹ ان کو بھی ہم نے اچھے سے سوتے کر دینا ہے تاکہ جو ادرک لسن کا اروما ہے وہ آ جائیں جب ادرک لسن کی خوشبو آنے لگے تو اس کے اندر ہم نے چاپ کیے ہوئے اپنے ٹیماتر آئیڈ کر دینا ہے جن کی اس کی نتار کے ہم نے رفلی چاپ کر لیا تھا اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر اپنے تمام سپائس ڈال دیں گے جن میں ون ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون سالٹ اور ون ٹیبل سپون رڈ چیلی پاوڈر تھا سالٹ اور چیلی پاوڈر آپ اپنی مرضی سے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو مرچیں مزید اٹ کر لیں اس کو اب ہم نے مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ میڈیم آج پہ اس کو بھوننا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ جب آپ کا مسالہ اچھے سے بھون جائے اور اس میں سے آئل نکل آئے تو اس ٹیج پر ہم اس کے اندر کیمہ شامل کر دیں گے جیسے ہی آپ اس کے اندر کیمہ شامل کریں گے تو آپ نے چولے کی آنچ جو ہے وہ تیز کر دینی ہے اور تیز آنچ پہ ہم نے اس کو کیمہ کو بھوننا ہے کیونکہ اگر ہم آنچ سلو رکھیں گے تو کیمہ کا جو پانی ہے وہ نکل آئے گا ہم نے اسے فل آنچ پہ اس لیے فرائے کرنا ہے تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے اور جو اس میں ہیک ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ثابت کر مسالے کا یوز کیا ہے تیز آنچ پہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور جب ہم اس کو بھون لیں گے اس کا کلر آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تقریباً پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس کی آنچ جو ہے وہ میڈیم ہی رکھنی ہے آنچ کو جو ہم نے ہائے کیا تھا وہ میڈیم کر دینا ہے اور اس میڈیم آنچ پر اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کو بھی اب ہم نے تقریباً پانچ سے چھے منٹ بھوننا ہے تاکہ ہی دو دہی کا پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اچھے سے جب یہ بھون جائے گا اس میں سے آئل اس کے اوپر آپ کو نظر آنے لگے گا تقریباً پانچ سے چھے منٹ بھوننے کے بعد یہ دیکھیں آئل اوپر نظر آ رہا ہے اب ہم اس کے اندر دو گلاس پانی کے شامل کر دیں گے دو گلاس پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈھکن لگا کر میڈیم آنچ پر تقریباً پندرہ منٹ پکانا ہے اتنی دیر پکانا ہے کہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ تقریباً آدھا کوک ہو جائے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر مٹر بھی ایٹ گرنے اور مٹر میں نے بھوائل نہیں کیے ہوئے اب اس کو ہم ڈھکن لگا کر پانی ڈال کر ڈھکن لگا کر اس کو تقریباً پندرہ منٹ جب تک یہ ہاف کک نہیں ہو جاتا کیمہ ہم اس کو میڈیم آنچ پر پندرہ منٹ تقریباً کک کریں گے ڈھکن لگا کر اور اس کا آپ نے کور بلکل بھی نہیں اٹھانا پندرہ منٹ پورے اس کو کور رکھ کے اور میڈیم آنچ پر اس کو آپ نے بنانا ہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کور اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ابھی بھی اس کے اندر پانی ہے اور تقریباً ہمارا یہ کیمہ جو ہے وہ ہاف کک ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایک کپ مٹر شامل کر دیں گے مٹر شامل کرنے کے بعد اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ مزید پکائیں گے یہاں تک کہ ہمارے مٹر اور کیمہ جو ہیں دونوں اچھی طرح گلج ہیں اور ان کا جو پانی ہے وہ تقریباً اس کا ڈرائے ہو جائے اگر آپ کو لگے کہ کیمے میں پانی کم ہے تو آپ اس میں مزید اٹھ کر دیں اور اس کو کور کر کے پکائیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس کی لیڈو تار کر چیک کر لیتے ہیں ہمارا کیمہ مٹر جو ہے وہ گل چکا ہے لیکن ابھی آپ کو اس کے اندر ہلکا ہلکا پانی نظر آرہا ہے اس کو ہم نے بالکل ڈرائے کرنا ہے اس سے پہلے جو ہم نے اس کے اندر ثابت گرہ مسالہ کا اٹھ کیا تھا وہ سارا کا سارا ہم نکال دیں گے کیونکہ اس کا فلیور جو ہے وہ ہمارے کیمہ مٹر میں شامل ہو چکا ہے اب ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ تقریباً میڈیم آنچ پر ڈھکن لگائے پغیر اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ سارا کا سارا ڈرائے ہو جائے اور اس کا جب آئل اوپر آجائے تو اٹس مین گے ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو پسا گرہ مسالہ تھا وہ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کا چولہ ہم بند کر دیں گے ہمارا کیجے ناظرین میں نے کیونکہ کو ایک پاول میں نکال کر سف کر دیا ہے آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ آپ کی بھی ریسیپی بہت اچھی بنے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں